اور جبکہ اگر کارکنان کی بات کی جائے تحریک انصاف کی تو ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہماری نمائنگان ہمیں مختلف جگہوں سے ریپورٹ کر رہے ہیں جی پیو چاک پہ بھی کافی رش دیکھنے میں آ رہا ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کا اور سماعت تاخیر کا شکار بھی ہوئی کیونکہ تحریک انصاف کے کارکن عمران خان کی گاڑی کے ادھگر جمع تھے اور سیکیورٹی کلیرنس نہ ہونے کے باعث عمران خان گاڑی سے نہیں نکل پارت لیکن کچھ رمے پہلے کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بول نیوز کی سکرین پر عمران خان اپنی گاڑی سے نکلے اور کوٹ روم کی جانب گئے کوٹ روم میں پہنچ چکے ہیں مغرب کی نماز کا وقفہ ہے اس وقت اور اس وقفے کے فوری بعد باقاعدہ طور پر سماعت شروع ہوگی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کوٹ روم کی جانب جا رہے ہیں لیکن تازہ ترین صورتحال کے مطابق عمران خان کوٹ روم میں پہنچ چکے ہیں دو رکنی بینچ آج سماعت کرے گا اس ترخواست کی جسٹریس تارک سلیم اور جسٹریس فاروق حیدر اس بینچ کا حصہ ہیں اس وقت مغرب کی نماز کا وقفہ ہے اور اس وقفے کے فوری بعد یہ متوقع ہے کہ سماعت باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں عمران خان اپنی حفاظتی زمانت کے لیے آج آئے ہیں ان سات مقدمات میں جن میں دو مقدمات لاہور کے اور باقی تمام اسلام آباد کے ہیں اور پھر وہ سنگل بینچ کے سامنے بھی اس حفاظتی زمانت کے لیے پیش ہوں گے جس میں انہوں نے مختلف کیسز میں پیش ہونے ہیں اس کے لیے انہیں حفاظتی زمانت چاہیے لاہور ہائی کوٹ میں آج عمران خان کو ساڑھے پانچ پجے تک کے لیے بلایا گیا تھا اور ساڑھے پانچ پجے تک سماعت میں وقفہ کیا گیا لیکن عمران خان وقت سے تھوڑا سا لیٹ پہنچے لیکن اس کے بعد اب وہ کمرہ عدالت میں پہنچ چکے سماعت ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے اب مغرب کے نماز کا وقت ہوا ہے اور مغرب کے بعد یہ توقع کی جاری ہے کہ وقلہ اپنے دلائل دیں گے جب ججس اہبان آئیں گے اور عمران خان جو ہے وہ اس وقت کمرہ عدالت میں ہیں ان کے وقلہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور کمرہ عدالت کے حوالے سے بتایا گیا کہ کھچا کھچ بھر چکا ہے وقلہ کی بہت بڑی تعداد ہے جو آج اس کیس کے حوالے سے موجود ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما کارکنان ان میں سے کچھ کو اجازت دی گئی کہ وہ ان کے ساتھ کمرہ عدالت تک آسکے کیونکہ پولیس کی سیکیورٹی عدالت کے باہر بھی اور آہات عدالت میں بھی موجود ہے جس کوٹ روم میں آج اس مقدمے کو سنا جانا ہے وہاں پر سیکیورٹی کو خاصا یہاں ٹائٹ رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو آج کمرہ عدالت تک نہ جانے دیا جائے کیونکہ آلڑی بہت زیادہ رشت جو ہے وہ اس وقت لہور ہائی کوٹ کے باہر بھی ہے لہور ہائی کوٹ کے اندر بھی ہے آج عمران خان جب زمان پاک سے نکلے ہیں قریب ساڑھے چار بجے کا وقت تھا اور وہ مختلف سڑکوں سے ہوتے ہوئے آج لہور ہائی کوٹ تقریباً سوا ڈیڑھ گھنٹہ کا وقت میں پہنچیں اور یہاں پر استقبالیہ کیم جگہ جگہ لگائے گئے اب تھنڈی سڑک پر ڈیویس روڈ اور اس کے بعد مال لوڈ اور مال لوڈ پر اب وہ لہور ہائی کوٹ میں موجود ہیں تو کارکنان کی تعداد جو ساتھ آ رہی تھی اس کے بعد اب مسلسل بڑھتی جا رہی ہے جی ہاں بالکل مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لہور ہائی کوٹ سے جہاں پر تحریک انصاف کے چیرمن امران خان پہنچ چکے ہیں اور اس وقت کوٹ روم میں موجود ہیں کچھ لمحے پہلے کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بول نیوز کی سکرین پر جب امران خان کوٹ روم کی جانب جا رہے تھے اور تحریک انصاف کے کارکنان چونکہ بڑی تعداد میں موجود ہیں ان کی گاڑی کو راستہ نہیں مل پا رہا تھا سیکیورٹی کلیرنس نہ ہونے کی وجہ سے امران خان کافی دیر پندرہ سے بیس منٹ گاڑی میں ہی بیٹھے رہے سیکیورٹی کلیرنس کا انتظار کیا جا رہا ہے